السلام علیکم کیسے ہیں پیارے پیارے ویورز سائکے کا تڑکہ پنجابی کچن میں خوش شام دید آج میں آپ کے لئے بڑی اچھی اور بہت زبردست ریسیپی لے کر رہی ہوں رشیان سیلڈ شادیوں میں اس کا بہت پرینڈ ہے اور لوگ اس کو بہت پسند کرتے ہیں بچے بڑے سبی تو میں نے سوچا اس کی ریسیپی بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں اگر آپ میرے چینل پر نیو ویورز ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا تو چلیے جناب دیر کیسے بات کی چلتے ہیں اپنی ریسیپی کی طرف انگریڈینٹس نوٹ کر لیں ایک پیالی کٹنگ کیا ہوئے کیلے ہاف پیالی امرود ان کو میں نے کیوبز کی شکل میں کاٹ لیا ہے ہاف پیالی ہیں انگور یہ تھوڑے بڑے سائز کے تھے تو میں نے درمیان میں سے ان کو دو دو پیس کر لیا ہے ہاف پیالی مٹر بوائل کیے ہوئے ہاف پیالی گاجر بوائل کیے ہوئے ون تھرڈ پیالی ہے انار یہ اوپشل ہے اگر مل جائے تو ٹھیک ہے اگر نہیں تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں ایک کریم ایک پیکٹ یہ تھنڈی ہونی چاہیے باقی کے فروٹس اور ویڈیٹیبل میں آپ کو بات میں بتاتی ہوں پہلے اس کی سوس تیار کر لیتے ہیں ایک باول میں ہم اپنی کریم ایٹ کریں گے تقریبا ایک کپ اس میں کریم اور اب اس میں مایونیز جائے گی ڈیر کپ اب اس میں ہاف ٹی سپون جائے گی صرف سفید مرچ ہاف ٹی سپون جائے گی اس میں کالی مرچ نمک جائے گا ون فورت ٹی سپون یہ ٹیسٹ کو بیلنس کرنے کے لیے نہ بھی ڈالیں تو کوئی مسئلہ نہیں تین سے چار کھانے کے چمچ جو ہیں وہ اس میں پیسی بھی چینی جائے گی اور اب ہم اس کو اچھے سے کر لیں گے میکس یہ دیکھنے میں بہت سمپل سوس ہے مگر آپ نے اگر اس کو اچھے طریقے سے ریڈی کر لیا ہے تو سمجھیں آپ نے ہاف ریسپی تو بنا ہی لی اس کو ہم کر چکے ہیں یپ جان یہ دیکھئے کوئی لمس نہیں اس میں اب اس میں ہم ڈالیں گے اپنے بوائل کیے ہوئے مطر امرود آپ چاہیں تو مروز کیپ بھی کر سکتے ہیں انار یہ ٹیسٹ کے ساتھ ساتھ آپ کی سیلڈ کی جو خوبصورتی ہے اس کو بھی بڑھائیں گے بوائل کی گچے کیلے انگور ایک پیالی اس میں جائیں گے یہ اناناس پائن اپل یہ آپ کسی بھی چھوٹا کنٹینر لے سکتے ہیں چاہیں تو آپ فریش بھی لے سکتے ہیں ایک پیالی جائیں گے اس میں بوائل آلو ان کو بھی میں نے کیوبز کی شکل میں کٹ لی ہے جی اور ہاک پیالی اس میں جائیں گے بادام اور کشمش اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے تو جی جناب دیکھئے ہماری مزیدار زبردست رشین سیلڈ جو ہے تیار ہے اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا دیکھئے ماشاءاللہ بہت اچھی لوگ کا آ رہی ہے اور ٹیسٹ بھی اس کا بہت زبردست ہے تو بنا کر خود بھی کھائیے گھر والوں کو بھی کھلائیے اللہ تعالی آپ کے کچن کی رون کے بحال رکھے بہت جلد ملیں گے ایک نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک اپنی میز پان نوشین علی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ